بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بناظرین میں ہوں عرفان حاشبی اور آپ کو پروگرام میں خوش حامدید کہتا ہوں ویورز سب سے پہلے آج کی اہم خبریں اور چند اہم سوالات امان خان اور پاکستان کی اسٹیبلیشمنٹ میں مذاکرات کے حوالے سے ایک نیا انکشاف ہوا یہ مذاکرات کس کے کہنے پر ہوئے کس نے کیا کرداردہ کیا اور ان مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلا ویورز اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر ویورز باکستان تحریک انصاف نے بلہ واپسی سے متعلق نظرسانی کی اپیل سبیرین گوڑ باکستان میں دائر کر دی ہے اور تیرہ جو ججز ہیں ان سے کیا مطالبہ کیا گیا اور اس کی ٹائمنگ کیوں اہم ہے اس کا حال احوال بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر باکستان تحریک انصاف میں کچھ لوگ واپس آنا چاہتے ہیں اور اس وقت تحریک انصاف کے اندر زبردست قسم کی گروپنگ ہے اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی جا رہی ہے کچھ لوگ جو تحریک انصاف میں دوبارہ واپسی کا خواب دیکھ رہے ہیں یہ لوگ کون ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے اب کس قسم کی آواز آ رہی ہے اور پھر ویورز سائفر کی دوبارہ سے بازگشت ہے اور سائفر کے معاملے پر اپوزیشن کیا کہتی ہے اور حکومت نے کیا بیانیاں بنایا اس کا حال احوال بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن ویورز سب سے اہم خبر یہ ہے کہ خان صاحب اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے دربیان مذاکرات اور اطلاع یہ ہیں کہ ملک کے بڑے مذہبی سکولرز میں سے ایک نے ملیٹری اسٹیبلشمنٹ اور عبان خان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ناکام رہی کوشش آٹھ فروری کے انتخابات سے پہلے کی گئی لیکن یہ ناکام رہی اور ان کو جو چیلنجز درپیش تھے وہ کیا تھے یہ میں آپ کے سامنے ون بے ون رکھ دیتا ہوں اس بات کی زمانت کون دے گا کہ عمران خان ذمہ داری کا مظہرہ کریں گے یعنی وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت کی اجازت دیتے رہیں گے وہ اسٹیبلشمنٹ کو عدلیہ میں مداخلت کی اجازت دیتے رہیں گے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بلکل خاموش رہیں گے وہ نہیں چاہیں گے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی ہو وہ نیپ کا سیاسی استعمال بھی خاموشی سے برداشت کرتے رہیں گے وہ ایف آئی کا صحافیوں کے خلاف استعمال بھی خاموشی سے دیکھیں گے وہ منی لانڈنگ کی اور کالے دھن جس طرح سے باہر منتقل کیا جاتا ہے اسے باہر منتقل کرنے کی اجازت جب دی جا رہی ہوگی اس پر بھی خاموش رہیں گے وہ نواز شریف زرداری ڈیل اور این آر او کی مخالفت کبھی بھی نہیں کریں گے وہ اپنی مرضی کی ازاد خارجہ پالیسی نہیں دیں گے جو بھی لکھا لکھایا سکرپٹ یا پالیسی آئے گی اسے چھاپ دیا جائے گا اپنی مرضی کی قانون سازی نہیں کریں گے اب یہ چیزیں عمران خان تو کرنے سے رہے اور انہوں نے پاکستان کے اندر عوام کا جو منڈیٹ ان کو حاصل ہے اب اس منڈیٹ کی وہ حفاظت کر رہے ہیں جیل میں رہ کر یہ بات آپ نے یاد رکھ رہی ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا خان صاحب کے پاس بہت ساری اپورچنیٹیز آئی اگر انہوں نے اپنی گردن کو بچانا ہوتا ایک برس ہو گیا ہے آپ ایک رات بھی کسی کی قید میں نہیں گزار سکتے عمران خان 365 دن سے زائد جیل کے اندر ہیں اور وہ یہ قوم کے لیے اپنے ایک ایک دن جو زندگی کے باقی ہیں انہیں قربان کر رہے ہیں اور اگر ڈیل کرنی ہوتی تو نواز شریف بھی بن کر ڈیل ہو سکتی تھی لیکن عمران خان نے ڈیل نہیں کی چونکہ اسٹیبلشمنٹ کو گرنٹیز چاہیی تھی کہ خان صاحب باہر اگر نہیں جاتے تو پاکستان میں رہیں گے تو پھر ان کے لیے کون سا راستہ ان کے سامنے رکھا جائے گا اور اس راستے پر عمران خان اگر چلیں گے تو اس کی زمانت کون دے گا میں آپ کو اس سے پہلے بھی انفرمیشنز جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہا میری پاکستان میں طاقتور حلقوں اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو سیاسی جو کورٹرز ہیں جب بھی میری کسی سے بات ہوئی ایک چیز بڑی واضح تھی ایک تو نو مئی اور پھر عمران خان گرنٹیز دیں کیونکہ اگر کسی نے ڈیل کرنی ہے جو مذاکرات جسے آپ نام دیتے ہیں اصل میں یہ ڈیل ہے کہ خان صاحب ایک سال کے لیے خاموش ہو جائیں گے وہی بات وہی پرانا سکرپٹ کے نمازشلی پاکستان سے باہر جائیں گے دس سال کے لیے سیاست میں نہیں آئیں گے اگر انہوں نے باہر جانا ہے لیکن عمران خان نے یہ کہا کہ میں اس قوم کے لیے تمام جو میرے اوپر مظالم اور فستائیت جس طرح سے میری جماعت کو اور مجھے سامنا ہے میں کروں گا لیکن میں کسی کی بات مان کے بھگھوڑا نہیں منوں گا یہ خصوصیت اور یہ جو کارکردگی ہے وہ نوازشریف صاحب کی ہے یہ عمران خان کی نہیں ہے قوم یہ تمام معاملات دیکھ رہی ہے پھر دوسری چیز ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر بغیر ثبوت سنگین نویت کے الزمات آئید نہیں کیے جائیں گے اب میں آپ کے سامنے اس کا ایک جواب رکھ دیتا ہوں آپ کو یاد ہے نا کہ یہ جو سربودہ کے جج صاحب تھے اور ان کو حراسہ کیا گیا ان سے ایک کام لینا تھا وہ کام انہوں نے انکار کر دیا ان تک جو پہغام پہنچایا گیا اور کہا گیا کہ کچھ آئی ایس آئی کے لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں یہ معاملہ جب سبریم کورٹ تو خیر نہیں گیا لیکن ہائی کورٹ جب گیا تو وہاں پر جج صاحب نے کیا کہا کہ آپ اپنے فونز کے اندر ڈیوائسیز لگائیں اپلیکیشنز ڈاؤنلوڈ کریں جب آپ کو ڈرائے دھمکایا جا رہا ہو تو آپ کے پاس ثبوت موجود ہو تو اب ثبوتوں کی جہاں تک بات ہے ثبوت ایسے کاموں کے نہیں ہوتے پاکستان کے اندر روح فسن کے اوپر حملہ کیا گیا صحافیوں کو اٹھا لیا گیا کیمرے آپ کے سامنے تھے پولیس کو پتا ہے کس نے اٹھایا لیکن کوئی بولتا نہیں ہے تو ثبوت سر لانا اور ثبوتوں کی بنیاد پر مذاکرات کی جو بات آپ کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ آگے کسی صورت بھی نہیں بڑھ سکتا ہے چونکہ جب مذاکرات کی آپ بات کرتے ہیں اصل میں جو لفظ چھپا ہوا ہے مذاکرات کے اندر وہ ہے ڈیل کا کہ عمران خان کو باندھ کر آپ نے پاکستان کی عدلیہ کے سامنے جساں پھینکا اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح آپ باندھ کر پاکستان سے آپ انہیں نکال دیں اور مذاکرات کی کوشش پہلے بھی ہوئی صدر علوی نے مذاکرات کی کوشش کی کچھ ریٹائر فوجی افسران نے مذاکرات کی کوشش کی کچھ سینئر سیاستدانوں نے مذاکرات کی کوشش کی لیکن یہ ساری کوششیں ناکام رہی چونکہ فوج کے ترجمان نے واضح کر دیا تھا کہ پہلے آپ معافی مانگیں اگر آپ معافی نہیں مانگیں گے اور پھر عمران خان نے بار بار اسے ردک کیا عمر عیوب صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے کہ پہلے ہمارے سیاسی قیادیوں کو رہا کیا جائے ہمارے وزیعظم کو رہا کیا جائے اس کے بعد کسی سے بات چیت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی دیکھیں ایک چیز بڑی اہم ہے حکومت نے ایک اپنا جو پلان تھا رانہ سناولا ان کمپنی کے ذریعے بڑا واضح کر دیا کہ ہم نے عمران خان کو باہر نہیں آنے دینا عمران خان کا اندر رہنا اصل میں ملک کو سالمیت کے لیے ضروری نہیں تھا بلکہ ان کی سالمیت کے لیے ضروری تھا اور اس لیے یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا گیا اب آپ کے سامنے ہیں نا عدالتیں انٹروین کرتی ہیں عدالتیں فیصلے دیتی ہیں ان سے یہ تکلیف یہ ہوئی کہ انہوں نے اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی ایک جو الیکشن ایٹ کے اندر ترمیم کر کے کہ جناب یہ اختیار جو ٹرائمیلز کے ججز کا ہے جس میں وہ ریٹائر ججز اپنی مرضی کے ججز لگا سکتے ہیں یہ اختیار کس کا ہوگا یہ ان ٹرائمیلز کے جو کرتا دھرتا ہے جو مالک ہیں یعنی اس کی ریجسٹری پکی ریجسٹری الیکشن کمیشن اور پاکستان کے نام سے کر دی گئی ہے لیکن اب دیکھنا ہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کتنی جلدی اس معاملے کو سپریم گورہ پاکستان لے کر جاتی ہے میں آفیورز آپ کو ایک اور خبر بھی دے دوں میں بار بار اس حوالے سے پہلے بھی اپنی آواز بلند کرتا رہا کہ یہ جو بلے کو واپس کرنے کا معاملہ ہے اس کے اوپر نظر سانی درخواست سپریم گورہ پاکستان میں انہوں نے کافی دیر کے ساتھ اسے دائر کیا اور سپریم گورہ پاکستان کے حوالے سے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو ایک کمپین چلانی ہوتی ہے آپ ٹیلیوین پروگرامز میں بیٹھتے ہیں آپ کے بیپرز ہوتے ہیں آپ جو وی لاغز ہیں ان کے اندر بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے یہ تھا کہ وہ ایک پریشر بلٹ اپ کرتی بلے کی واپسی کے حوالے سے آپ الیکشن جیت گئے عوام نے آپ کو منڈیٹ دے دیا آپ علیمان کے اندر پہنچ گئے سنی تحاد کونسل میں شمولیت ہوگی آپ نے یہ سمجھا کہ شاید معاملہ ختم ہو گیا بلے کی واپسی کی نظر سانی کی درخواست اب آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ آپ نے کتنی دیر کر دی ٹیلیوین چینلز پر بیٹھ کر کمس کم پریشر تو بلٹ اپ کیا جا سکتا تھا نا کہ بلے کو واپس کرو اور ہم قاضی کے عدالتوں کو نہیں مانتے قاضی کے فیصلے کو نہیں مانتے اب قاضی صاحب نے تو خود کہہ دیا کہ یار مجھ پر تنقید کرو جتنی کرنی ہے کرو جو کہتا ہے وہی ہوتا وہ اپنی والدہ کے جو سکول آف تھوٹ ہے اس کی وہ نمائندگی اس جملے سے کر رہے ہیں کہ میری ماں بچپن میں کہا کرتی تھی کہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے تو سرکار وہ تو آپ کو کچھ کہنے نہیں لگے لہٰذا آپ کو چاہیئے تھا کہ آپ پریشر بلٹ اپ کرتے لیکن ایسا نہیں ہوا پاکستان تریقہ انصاف کی بعض لوگی کہتے ہیں جی کہ ایک سمارٹ موو ہے میں اسے سمارٹ موو نہیں سمجھتا یہ دیر ہوئی ہے لیکن چلیں دیر آئے درست تھے دیکھنا ہی ہوگا کہ سپریم کورٹ پاکستان قاضی صاحب اس درخواست کو لگاتے ہیں نہیں لگاتے نظر ثانی کی درخواست ہے جی بلہ واپسی کی اسے سپریم کورٹ پاکستان میں ادار کر دیا گیا ہے درخواست بریسٹر علی زفر نے سپریم کورٹ میں ادار کی نظر ثانی درخواست اب یہ مدہ کیا ہے درخواست پہلے ادار تھی لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نظر ثانی درخواست کو لارجر بینچ کے سامنے سنا جائے بلہ واپسی فیصلے سے پاکستان تحریک انصاف اور سپورٹرز کو نقصان پہنچ رہا ہے اس میں یہ استدا کی گئی کیس ووٹرز کے حقوق سے متعلق ہے جس کا آئین مکمل تحفظ دیتا ہے اس درخواست سے فائدہ یہ ہوگا کہ تقریباً تمام ججز اس بات پر قائل ہیں کہ قاضی صاحب کے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی الیکشنل کمیشن اور پاکستان نے تمام امیدوران کو ازاد ڈیکلیئر جو کیا یہ غلط تھا اور اس وجہ سے ہی پاکستان تحریک انصاف کو مقصود نشستیں نہیں مل سکتی اگر پی ٹی آئی امیدوار ازاد نہ ہوتے تو پی ٹی آئی کا سیاسی وجود برقرار رہتا دوسرا قاضی فائز عیسیٰ بار بار اپنے بلے واپسی کے فیصلے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنی عدالت کے اندر قاضی فائز عیسیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف ہمارے پاس فریق نہیں ہے ساتھ ہی نظر ثانی درخواست بھی تیرہ رکنی بینچ کے سامنے رکھنے کا کہہ دیا ہے تو چیف جسٹس کے پاس اب کوئی جواز نہیں کہ وہ اس میں تاخیر کریں بلہ واپس تین رکنی بینچ نے لیا تھا اب اس سے بڑا بینچ بننا ہے تیرہ رکنی بینچ پہلے سمات کر رہا ہے انٹر پارٹی الیکشن کا فیصلہ بھی ڈریکٹ مقصود نشستوں سے لنک ہے تو اصولی طور پر چیف جسٹس کو اس بینچ کے سامنے یہ کیس لگا دینا چاہیے لیکن کیا چیف جسٹس ایسا کریں گے معاملہ جی تین رکنی جسٹس کمیٹی کے پاس گیا تو ان کا ردعمل کیا ہوگا جسٹس منیب اور جسٹس منصور اس کے حق میں جاتے آپ کو نظر آئیں گے لیکن کیا چیف جسٹس اس کی مخالفت کریں گے پاکستان طریقہ انصاف نے ایک اور ڈاکومنٹ بھی جمع کروایا ہے اور اس ڈاکومنٹ کے مطابق جب دوہزار انیس میں باب پارٹی کو مقصوص نشستیں دی گئی الیکشن کمیشن کی جانب سے حالانکہ انہوں نے کوئی بھی مقصوص نشستوں کے لیے لسٹ فراہم نہیں کی تھی بلوچستان عوامی پارٹی کو ازاد ارکان کے شامل ہونے کے بعد مقصوص نشست ملی اس ڈاکومنٹ کے بعد سنی اتحاد کونسل کا کیس مزید مضبوط ہوا اس وقت چونکہ اگر آپ نے عدالت کی جو کاروائی اسے سنا ہو تو وہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف سے کہ سرکار انہوں نے کوئی لسٹ جمع نہیں کروائی اب ایک نظیر موجود ہے کہ باب پارٹی دوہزار انیس میں کوئی لسٹ جمع نہیں کرواتی لیکن انہیں اس کے باوجود لسٹ مل جاتی ہے انہیں مقصوص نشستیں بھی دے دی گئی یعنی باب کے باب کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا اور بحث یہ بھی جاری رہت تھی کہ سنی تحاد کونسل پارلیمانی پارٹی نہیں ہے کیونکہ کوئی الیکشن جیت کر نہیں آیا باب پارٹی میں بھی سب ازاد شامل ہوئے بلکہ پارٹی بنی ہی الیکشن کے بعد تھی ورز میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ ایک بار پھر سے سائفر کی دوبارہ سے جی بازگشت پاکستان کے اندر سنائے دے رہی ہے اور سیاست میں سائفر کا ذکر جو ہے وہ دوبارہ سے چھڑ گیا ہے سائفر میں عمران خان اور قریشی کی جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کی سزا کردم ہو چکی ہے ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہیں آئے لیکن ایف آئی ہے کہ سپریم کورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے یہاں بھی قاضی صاحب کا انتہان ہے کہ کیا وہ تفصیلی فیصلے کے بغیر ہی یہ درخواست سامات کے لیے لگاتے ہیں یا نہیں ابھی تک درخواست سامات کے لیے نہیں لگائی گئی اور عمر یوم نے لاہور میں جو گفتگو کی وہ یہ کہتے ہیں کہ سلامباد ہائی کورٹ میں عدد کیس کا فیصلہ چیلنج کر رہے ہیں مصرفیات کے باعث جنرل سیکریٹری پاکستان طریقہ انصاف کے عہدے سے استیفہ دیا امریکہ نے سائفر کے ذریعے پاکستان میں متاخلت کی اب یہ مصرفیات کے باعث استیفہ دیا اس سوال کا جواب دیکھنا ہوگا کہ کتنا صحیح ہے ان کا یہ کہنا کیونکہ عمر یوم نے سیکریٹری جنرل کے عہدے سے استیفہ خوشی سے یہ جو استیفہ ہے وہ خوشی سے نہیں دیا جی بلکہ پریشر تھاؤن کے اوپر اور پارٹی کے اندر بہت سارے اختلافات اس وقت نظر آ رہے ہیں عدد کیس میں عمر یوم پھر عوام کو یہ جو منجن بیچ رہے ہیں چونکہ جی عدد کیس کا فیصلہ ستائیس جون کو آ گیا آپ کو یاد ہوگا اور اسی دن تفصیلی فیصلہ ریلیز ہو گیا چیلنج کرنا اگر آپ کو ہوتا تو آپ اسی دن اس کو چیلنج کر دیتے لیکن چیلنج نہیں کیا گیا اور اس کی کیا وجہ ہے یہ اب آپ کو عمر یوم صاحب اور ان کی پارٹی کے لوگ جو بہتر بتا سکتے ہیں حالانکہ ایسے کیسز میں جب فیصلے پہلے سے پتا ہوتے ہیں نا جی تو آپ تیاری کرتے ہیں زیلی عدالتوں پر زیادہ دباؤ ہوتا ہے پرٹیشنز تیار ہونی چاہیے اسی وجہ سے اس دن عوام نے عمر یوم کا گھراؤ کیا سینٹر فیصل جعوید کا گھراؤ کیا گیا کیونکہ کوئی تیاری نہیں کی گئے تھی اب اگر یکم جولائی سنوار کو کوئی پیٹیشن دائیڈ نہیں ہوتی تو اس کے لگنے میں پھر ایک ہفتہ لگ جائے گا اسی دوران جولائی کے دوسرے ہفتے تک سیشن کورٹ کے فیصلے بھی آ جائیں گے چونکہ جولائی کے دوسرے ہفتے تک سیشن کورٹ نے اس پورے معاملے پر جو ہے ہر صورت فیصلہ کرنا ہے اور سزا موطلی کے فیصلے میں کیس کے میرٹس پر بلکل بات نہیں ہوئی سزا موطلی صرف اس نقطے پر ہوئی کہ سپریم کورٹ کے کچھ فیصلوں کے مطابق مرکزی اپیلوں کے سننے تک سزا موطل نہیں ہو سکتی دوسرا عدالت نے لکھا کہ چونکہ ہائی کورٹ نے ایک ماہ کا وقت ہے کر رکھا ہے اس لیے اس کیس میں تاخیر ممکن ہی نہیں اس لیے مرکزی اپیلوں کے ساتھ ہی فیصلہ ہوگا کہ سزا کل ادم ہونی ہے یا نہیں اور میرٹس بھی اس کے بعد ہی اس کے ڈسکس ہوں گے تو آگر آپ کیاری کر کے چلے جائیں تو شاید حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہوں گے ویورز میں آپ کوئی خبر یہ بھی دے دوں کہ فواد چودی صاحب نے پاکستان طریقہ انصاف میں دوبارہ واپسی کی کوششیں شروع کر دی ہیں حابد خان صاحب شدید ان کی مخالفت کرتے ہیں اور انہوں نے کیا کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کو نقصان پہنچانے کے لیے پارٹی کے اندر اس تحقہ میں پاکستان پارٹی بنوائی گئی فواد چودی اور امان اسمائل اس میں شامل کیے گئے فواد چودی اب بھی کسی کے اشارے پر پارٹی کے خلاف بیانات دے رہے ہیں فواد چودی مشکل وقت میں پارٹی چھوڑ کر بھاگ گئی یعنی وہ ایک بھگوڑے ہیں انہیں پارٹی میں واپس آنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے فواد چودی صاحب کا جی اس کے اوپر عدے مل آیا وہ یہ کہتے ہیں کہ حامد خان پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں جب تک ان سے جان نہیں چھڑائی جائے گی تب تک اپوزیشن آگے نہیں چل سکتی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے قد سے بڑے لوگ پاکستان تحریک انصاف میں نہ آئے حامد خان نے آپ کو یاد ہو کا بیورس کے شیر افضل ملوت کی بھی مخالفت کی روح وحسن نے بھی شیر افضل ملوت کی مخالفت کی شبلی فراس نے بھی شیر افضل ملوت کی مخالفت کی اب یہی تینوں لوگ جو ہیں وہ فار چودری کی مخالفت بھی کر رہے ہیں عجوز آپ کو یہ بھی خبر دیتے ہیں کہ وزیر دفاع خواج عاصف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے باتشیت کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے برطانوی نشاتی ادارے کو یہ انٹریو دیا جس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاست میں اپ ڈاؤن آتے رہتے ہیں انہیں خطرہ نہیں سمجھنا چاہیے میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان وزیعظم کی باتشیت کی پیشش کو سنجیتہ لیں گے لیکن حکومت باتشیت کے لیے تیار ہے اگر سیاسی طاقتیں مل کر ملک کے لیے بہتری کا راستہ نکالا چاہتی ہیں تو اسربیشن کو کوئی اتراز نہیں ہوگا اور گزشتہ دنوں جو شباہ شریف صاحب نے بات کی تھی مذاکرات کی اس کے تناظر میں یہ معاملہ آگیا ہے لیکن مسئلسل اس میں یہ ہے خویر صاحب کے فارم سنتالیس والوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے جو کہ آپ فارم سنتالیس کی پیداوار ہیں اور آپ نے پاکستان کی عوام کا جو منڈیٹ تھا اسے چوری کیا بلکہ اس پہ ڈاکا ڈالا دن دھیارے اور جس کے ساتھ ڈاکا یہ ڈالا گیا آپ کو ان کی سپورٹ حاصل ہے اس لیے آپ اس قسم کے پینات دیتے ہیں عمران خان سائفر پہ بولا مداخلت ہوئی آپ نے اس کے خلاف مقدمہ بنا دیا کہ قومی سالمیت کو خطرے میں ڈالا گیا امریکہ سے تعلقات خراب ہوئے سرکار آپ کی حکومتیں تو قراردادیں پاس کی ہیں امریکہ کے خلاف اب کیا ملکی سالمیت کو خطرہ نہیں محسوس ہوا تقایہ صاحب کی اس بات پہ کوئی دم نہیں ہے یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے چونکہ وہاں پر پہلی بہت سارے مسائل ہیں دھڑے بندی زبردست قسم کی آپ کو نظر آ رہی ہے لوگ ایک دوسرے کے مطالبہ کریں جی استیفوں کا تو تحریک انصاف کیسے آگے بڑھے گی اس کے اوپر ضرور کمنٹ کیجئے گا یہ جو اندرونی اختلافات ہیں چونکہ سب کٹسی کی جنگ میں اس وقت اپنے آپ کو انہیں جھونک دیا ہے اور عبران خان کی رہائی اور پارٹی کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے کون کتنا سنجیدہ ہے نام لے کر آپ کمنٹ کیجئے گا کہ پارٹی میں سنجیدہ لوگ جو پارٹی کے ساتھ سنسیر ہیں وہ کون ہیں اور عبران خان کا سچا سبھائی کون ہے جسے پارٹی کی سپورٹ اس طرح سے حاصل نہیں ہو سکی جس طرح ہونی چاہیے اور وہ ڈیزارف کرتا ہے وہ تحریک انصاف کو لیڈ کرے اور جو لوگ اس طرح پارٹی کے اندر موجود ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کا اجازت دیجئے اللہ نگا بھان